ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کھہرے سوئنگے آج میں آپ لوگ کو بیف کوفتے کی ریسی بھی بنا نہ سکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے بیف کا کیمہ دیا ہے ہاف کیج جتنا اس میں میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جتنا درک تسر کا پیسٹ ملایا ہے ون ٹی سپون جتنی میں نے حلدی مکس کی ہے اس میں اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جتنی میں نے لال مکس کی ہے اس میں اور سولٹ ٹو ٹیسٹ جتنا آپ لوگ کو اپنے حساب سے سولٹ ڈالنا ہوں آپ لوگ ڈالیں گا میں نے اپنے حساب سے اس میں سولٹ ایڈ کر دیا ہے یہ میں سے کوفتے کے جو بالز بنیں گے اس کی ریسی پی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور تین سے چار اس میں میں نے ہری مرچ مکس کی ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے دھنیا ایڈ کی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ سب چیزیں ایک باول میں ڈال کے اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو میں چاپر میں مکس کروں گے اچھی طریقے سے جب تک کیمہ بلکل میش نہ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو چاپر میں بلکل اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل جو نام لب اور اس میں تھوڑی سی آپ دو ٹیسپون جتنی دہیں ایڈ کرے گا تو کوفتے بہت سوفٹ بنتے ہیں آپ نے دیکھی ہوگی میرے کوفتے کی ابھی شکل دیکھی ہوگی آپ نے اب ایک پتیلے میں میں ہاف کپ جتنا آئل مکس کروں گی اسی کے ساتھ پھر میں اس میں میں نے ایک لارج کافی بڑی پیاز تھی میری تو میں نے ایک لارج اس میں پیاز تھوڑا سا کٹ کر کے اس کو باریک کٹ کر کے اور وہ میں نے آئل میں مکس کر دیئے اور اتنا آئل پیاز کو اتنا گھمانا ہے جب تک وہ تھوڑی سی براؤن نہ ہو جا میں ہر سالن میں تھوڑا براؤن اس کو زیادہ کرتی ہوں کیونکہ اس سے سالن کا لوگ بہت اچھا آتا ہے میں تھوڑا زیادہ ہی براؤن کرتی ہوں ویسے تو اس کو اچھے سے پیاز کو آئل میں مکس کر لیں اور اس کو جب تک گھماتے رہے میں خیر بہت زیادہ گھماتی ہوں پیاز کو اور سالن کو بھی بہت زیادہ بھونتی ہوں آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے آپ لوگ کس طریقے سے دیل کریں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا براؤن کرنے تک اس کو گھمانا ہے ہمیں اور پھر اس میں میں نے ثابت گرم مسالہ لے لیا ہے زیرا لانگ اور ثابت کالی مرچ اس کو ڈال کے اس میں پیاز کو تھوڑا سا اس میں فرائے کرنا ہے یہ میں نے پیاز کو اور ثابت گرم مسالے کو اچھی طریقے سے فرائے کر لیا ہے تھوڑا سا پانی اٹ کر دیجئے کا تاکہ پیاز نیچے جل نہ جائے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کیا تھا کہ پیاز نیچے لگ نہ جائے بلیک نہ ہو جائے یہ دیکھیں میری پیاز کی شکل کتنی اچھی بہت اچھے سے براؤن ہو گئی ہے پھر اسی میں میں نے تین میڈیم سائز کے میں نے اس میں ٹومیٹو چھوٹے چھوٹے کٹ کی اور وہ اس میں اٹ کر دیے تھے اس کو پہلے آپ اچھے سے پیاز کے اندر مکس کر لیں ٹومیٹو کو اچھے سے اس میں پیاز میں مکس کر لیں پیاز اور جو میں نے ثابت گرم مسالہ ڈالا تھا اس میں تین میڈیم سائز کے آپ ٹومیٹو لے لیں اس کو باری کٹ کر لیں اور وہ بھی اس میں مکس کر دیں پیاز میں اب میں آپ لوگ کو سپائسز دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا سپائسز آئیڈ ہوں گی یہ بھی بہت سیمپل ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس کو یہ دیکھیں یہ سارے سپائسز ہیں اس میں اس میں میں دو ٹی سپون جتنا ادرگ لسن کا پیس جالوں گی سالٹو ٹیسٹ ایک ٹی سپون جتنی میں نے ہلدی مکس کی ہے دو ٹی سپون جتنی میں نے لال مرچ مکس کی ہے اور کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ میں ہر کھانے میں استعمال کرتی ہوں کیونکہ ایک تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اوپر سے اس سے جو نا سالن کا کلر بہت زبردست ریڈ کلر اس سے بلکل بہت اچھا کلر آتا ہے اس سے سالن کا اب یہ سارے سپائسز کو اس میں مکس کر کے اور اچھے سے سالن کو گھمالیں آپ تاکہ ٹی ماتر اور جو انین وغیرہ ہے وہ سب میں جو نا سپائسززائی سے مکس ہو جائیں ٹیک ہے اب اس کو اچھے سے آپ گھمالیں تاکہ نیچے لگے نا کیونکہ میں نے ابھی پانی بلکل اس میں ابھی ایڈ نہیں کی ہے اب اس سٹیج پہ آکے یہاں پر دیکھیں آپ میری سالن کے لوگ دیکھیں پہلے آپ یہاں پہ یہ یہ تمیٹو ہے ابھی مجھے اس کو بلکل سوفٹ کرنا ہے بہت اچھے سے اس کو بھون لیں آپ جب تک تمیٹو بلکل سوفٹ نہ ہو جائے اس میں میں نے ہاف گلاس جتنا میں نے پانی ایڈ کیا ہے تاکہ ٹی ماتر جو نا بلکل نظر نہ آئے پانی ایڈ کر کے اور اس کو لیڈ بن کر کے رکھ دینا ہے جب تک تمیٹو سوفٹ نہ ہو جائے اب یہ دیکھیں میرے بلکل تمیٹو سوفٹ ہو گئے ہیں مطلب شوربہ بلکل میرا ریڈی ہو گیا ہے اس سٹیج پہ آکے اب میں نے اس میں جو کوفتے کے بالز بنا کے رکھے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ایڈ کر دینے بہت آپ یہ کوشش کریے گا کہ کوفتے ڈالنے کے بعد آپ بلکل بیس پہ چمچہ نہیں لگائیے گا جیسے ہی چمچہ لگائیں گے کوفتے ٹوٹ جائیں گے تو اگر آپ کو اس کو گھمانا بھی ہے تو آپ کپڑا ہوتا ہے آپ کے پاس کچن میر کچن ٹاویل ہوتے ہیں اس سے آپ جنہ پتیلے کو شیک کریے گا اسی سے گھمائیے گا چمچہ بلکل نہیں لگائیے گا ورنہ کوفتے فوراں پانچ منٹ یا دس منٹ کے بعد چمچہ آپ لگا سکتے ہیں جب تک کوفتے بلکل تھوڑے سے بن جائیں گے تو اس کے بعد آپ چمچہ اس پر لگا سکتے ہیں ابھی بلکل چمچہ نہیں لگائے گی یہ دیکھیں میں اب اس میں پانی آئٹ کروں گی تھوڑا سا تاکہ وہ جو کوفتے کچھے ہیں ظاہرے اس کو مجھے پکانا بھی ہے اتنا ہی پانی آئٹ کرے گا جتنا آپ کو چاہیے میرے ہاں بہت زیادہ شربہ نہیں کھایا جاتا ہے تو میں اپنے حساب سے تھوڑا سا میں نے پانی اس میں آئٹ کیا ہے کہ کوفتے بس تھوڑا سے گل جائے ویسے بھی میرے ہاں کیمہ جو نا بلکل چاپ کیا ہاں ملتا ہے وہ جو ہاتھ کا کیمہ ہوتا ہے جو پاکستان میں ملتا ہے نا وہ کیمہ یہاں پہ ہمیں نہیں ملتا ہے اتنی ایزی لی ہمارے ہاں ویسے کیمہ اتنا چاپ ہوتا ہے کہ وہ فوراں گل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پانی اور سارے کوفتے میں نے ایک ایک کر کے اس میں سب کوفتے ایٹ کر دی ہیں اور یہاں پہ مجھے اتنا پکانا ہے کوفتے کہ بس تھوڑے کوفتے گل جائیں پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی جب میرے کوفتے بلکل گل جائیں گے بہت سافٹ بنتے ہیں جب آپ کوفتے میں لازمی آپ کو دہیں تھوڑی سی ایٹ کر لیجئے گا میں انڈا نہیں ملاتی کافی لوگ اس میں انڈا مکس کرتے ہیں لیکن میں انڈا مکس نہیں کرتی ہوں میں دو سپون جتنی دہیں ڈال دیتی ہوں کوفتے بہت سافٹ بنتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میرے کوفتے بلکل ریڈی ہیں اس میں میں پسا ہوا گرم مسالہ سپرنکل کروں گے تھوڑا سا تین سے چار میں اس میں ہری مرش جالوں گی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے جا دیے گا میرے ہاں تھوڑا سپائسی کھایا جاتا ہے تو میں تھوڑی ہری مرش لال مرش تھوڑے سے زیادہ ہی استعمال کرتی ہوں تین سے چار ہری مرش اس میں ڈال لیں گے اور تھوڑا زیادہ مجھے دھنیا بہت پسند ہے تو میں اس میں تھوڑا زیادہ دھنیا سپرنکل کروں گی اور یہاں پر یہ دیکھیں سالن کے لوگ کتنی اچھی سائٹ پر سے آئل بھی نظر آ رہا ہے بالکل اور سالن بالکل میرا ریڈی ہے تو سالن کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں ریسے بھی بہت اچھی لگے گی ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ